خواجہ صاحب کی طربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی کی بین کو گمدی نگاہ سے دیکھتا ہو خواجہ صاحب کی طربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی سے ٹھکی کرتا ہو بیمانی کرتا ہو پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا اب خواجہ مین الدین چشتی کا بھی مجرم ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی راجستان میں تو بہت رواج ہے ماشاءاللہ جیڑا کوئی آئے مولی صاحب صرف پہ ہاتھ رکھ دو وہ یہ کوئی کرامت ہے مولیوں کے آدمے ہم تو خود اپنے اللہ کے محتاج ہیں سارا دن اسی سے مانگتے رہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا ایسا کر دے یہ ہو گیا اب ایسا کر دے آپ نہیں اللہ سے بات کر سکتے آپ اپنے رب سے بات نہیں کر سکتے کلے بڑھیاں آن دیئے ہیں پائن پائن سوڑ پہ لے کے مولی صاحب دو ہیس دے دیو وہ جیدی اپنی بڑھی کارچے زندہ ہوئے وہ دعا نہ کرے تو کوئی مولی دعا نہیں کر سکتا ہوتے لی کوئی بابا اس کے لئے دعا نہیں کر سکتا راجستان تو بڑی عزت والا مقام ہے کتنا بڑا ولی آرام کر رہا ہے آپ کو اندازہ ہے کبھی کہ اللہ نے آپ کو کتنی اچھے روحے زمین عطا فرمائی ہے اتنے دھرموں کے لوگ اتنے لوگوں کے اندر پیار اور محبتیں اور اس زمین کے اوپر خواجہ مہین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ کا موجود ہونا کئی کہتے دیوبندیوں کو پیروں سے کچھ لینا دینا نہیں میں تو جتنی دفعہ بھی نکلاؤں تو عجمیر شریف رات کو رکھ کے نکلاؤں لیکن ایک بات تمہیں آج بتاتا چلنے لوگوں کو بہت شوق ہے یہاں فتوے کرنے کا مسئلہ کرنے کا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو بندہ عجمیر شریف جاتا ہو کلیر شریف جاتا ہو سرن شریف جاتا ہو نظام الدین جاتا ہو یا اور کوئی گہر مسلم لگا لیں وہ اپنے کسی مذہب کی عبادت گاہ میں جاتا ہو اگر جیسا جاتا ہو ویسا ہی آتا ہو پھر اس کا جانا نہ جانا ایک برابر ہے اور جو خواجہ صاحب کے چلا گیا خواجہ صاحب کے اورنگزیب گیا تھا ایک دفعہ نام سنا اورنگزیب عالمگیر کا اورنگزیب عالمگیر کے دربار لگا ہوا تھا ایک بہروپیہ آ گیا بہروپیہ کہنے لگا بادشاہ مجھے بہت کچھ چاہیے لیکن میں تیرے سے مانگوں گا نہیں میں اب بھیز بدل کے آؤں گا اگر تو مجھے پہچان جائے تو میں ہار گیا اور اگر تو نے مجھے نہیں پہچانا تو تو ہارا پھر جو مانگوں گا تجھے دینا ہوگا مجھے اورنگزیب نے شرط لگا لی گا ٹھیک ہے چھ مہینے بعد آیا فوجی بن کے بھرتی ہو رہی تھی ٹریننگ کے لیے بادشاہ خود بیٹا کرتے تھے کرسی لگا کے جب وہ آیا سامنے وہ بادشاہ کے لگا عبد الرحمان ہے وہ تو انہوں یارہ سی پہچان لے یا پکڑ دو دینار گھر جاوا پس سال بعد پھر تیچروں کی بھرتی ہو رہی تھی بڑیا مول بھی بن کے شیر وانی پہن کے اچھا استاد بن کے آیا انٹرگیو چل لے تھے جب اس کی باری آئی اس نے سوچا اپنی پہچانے کا بادشاہ نے شکل دیکھتے بادشاہ بھی ایسی ہوا کرتے تھے شکل دیکھتے پہچان لے عبد الرحمان یار تو وہی نہیں پہروپی آئی ہے دو دینار پکڑ چل گھر کو چل چوتھی دفعہ بخاری بن کے کھڑا ہو گیا تیسری دفعہ کہیں بخاری بن کے بادشاہ جا رہا تھا مانگنے لگا بادشاہ نے بخاریوں میں سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا کہیں یار تو اب دورے مان نہیں یہ دو دینار پکڑ چل گھر کو جا کیا کر رہا ہے بات آئی گئی ہو گئی کئی سال بعد بادشاہ کہیں جا رہا تھا دکن کی طرف ایک پہاڑی رستے سے گزرا تو دیکھا ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لائنیں لگیوں ہی لوگوں کی ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے آتے ہیں فوجیوں کے بھیجا پوچھو کیا بات ہے کہ لیکن اوپر ایک اللہ والا بیٹھا ہے ایک بزرگ بیٹھیں ایک ولی بیٹھیں جس کے لئے ہاتھ اٹھا دیں اور یہ سچ ہے یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں ولیوں والی اللہ نے قرآن پاک میں کہا جن کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا اب ان کو کوئی ڈر کوئی نہیں یہ حقیقت ہے اگر ولی کسی کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے نا قیامت برپا ہو سکتی ہے اس کی پیٹھ نہیں لگ سکتی اللہ اسی وقت دیں گے اگر وہ اپنی بیوکوفی کی وجہ سے نعمت کھو دے وہ الگ بات ہے اللہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے پتہ آپ کو اللہ کی کیا عادت ہے جب کسی کو دیتے ہیں علم دیتے ہیں رتبہ دیتے ہیں اللہ واپس نہیں لیتے آپ نے پھر سنا ہوگا کہ بندہ پھکیر بن جاتا ہے وہ اپنے گرور کی وجہ سے کھو دیتا ہے اللہ نہیں واپس لیتے ہیں تو بادشاہ کو جرنل نے آکے کہا کہ جناب اوپر ایک ولی ہے آپ بھی کہو دعا کرا لیں جہاں جا رہے ہیں فتح ہو جائے تو بادشاہ کرنا کہا یار وہ بھی اللہ والوں کو مانتا تھا کہتا چلو چلو اوپر گئے تو ولی کے جو سنتری تھے کہا چاہے تو بادشاہ لائن میں آنا ہوگا اور انگزیب بھی لائن میں لگ گیا کافی دیر بعد باری آئی تو دیکھا اندر بڑا ہی خوبصورت نورانی چہرہ اللہ اللہ کر رہا ہے تسبیحات میں اندر گھستے ہی بادشاہ کو ایسے لگا جیسے واقعی اس جگہ پہ اللہ کی رحمت آ رہی واقعی دونوں زانوں پہ بیٹھ گیا بادشاہ کہا حضرت میرے لئے دعا کر دے میں آگے جا رہا ہوں فرمایا ٹھیک ہے جا اللہ تجھے فتح دیں گے کہ حضرت کوئی نصیت کر دیں کہ بس نصیت یہی ہے اگر فتح ملے ظلم نہ کرنا ہار جاؤ تو گھبرانا نہیں اتنا سنا بادشاہ بڑا خوش ہوا واپس جانے لگا دروازے میں جب چوکھٹ پہ پہ پہنچ گیا تو وہ ولی اللہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا کہا ہاں مطرہ آج نہیں پچانے عبد الرحمان سر سے تاج اتارا شر تار گیا لوگ زبان کے پکے ہوتے تھے بہروپیے کے پہرموں میں اپنا تاج رکھ دیا اور ایک بات کہی کہتا آج تو شرط جیت گیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں جو تُو نے مانگا ہے اس نے الگ انداز میں بادشاہ کو بلایا کہا ادھر آوے واپس اٹھا اپنا تاج یہاں سے بھاگ بادشاہ خود اللہ کا ولیدہ سمجھ گیا اس ہے درواز شریف ہے اس چکر میں کہ ایک دن تو اورنگزیب نکلے گا میرے آپاس آئے گا میں اورنگزیب کے گھٹنے ٹکا دوں گا کہنے لگا میں یہ سوچتا ہوں کہ جھوٹ موٹ میں اللہ کا نام لیتا رہا ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے پیروں میں آ گیا اگر میں دل سے اللہ کا نام لیتا تو کس مقام تر پہنچ جاتا صرف چھوٹ موٹ میں نام لیتا تو مارس یہ کر رہا تھا اورنگزیب کیا خواجہ مہینو تین چشتی کی ترگاہ میں فاتحہ بننے کے لئے تو جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ایک نیکہ بادشاہ کا لباس پکڑ لیا کہ خواجہ کے لئے کچھ دے جا بیس سال ہو گئے میری آنکھیں نہیں آئیں اورنگزیب وہیں رک گئے نہیں آئیں یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں کچھ دے جاؤ اس نے سوچا بادشاہ دیناروں کی تھیلی دے دے گا وہ سونے کی تھیلہ دے دیں گے دو سپاہی بلائے کہنے کہ یہ بیس سال ہو گئے یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں آئیں میں اندر جا رہا ہوں سلام کرنے میرے آتے آتے اگر آنکھوں کی روشنی آجائے ٹھیک ہے نہیں تو اس کی گردن اتارو ایک طرف کرو بادشاہ اندر چلا گیا فاتحہ پڑھنے کے لئے اب ہماری طرح کی تو فاتحہ نہیں تھی نا جی جیسی آج کل فاتحہ پڑھتے ہیں بھا ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئے اللہ والے تو جب اللہ والوں کیا جاتے ہیں پھر ان کے اتار مل جاتی ہے اپنے رب کے ساتھ بادشاہ جب کافی دیر کے بعد جب وہ اندر چلا گیا ادھر یہ رو رو کے دعا کر رہا کہ اللہ آج اپنے نبی کے ست کے آج مہینو دین چشتی کی چوکھڑ کے ست کے آج میری آنکھوں کی روشنی دے دے ورنہ یہ آئے گا اس نے آتا ہے میری گردن مار دے نہیں جان تو پچالے میرے رب بس آج بادشاہ سلامت جب باہر آئے اس کے سارے تبک روشن ہو گئے اچھا کوئی لینس لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہی بادشاہ سلامت لوگ کہتے ہیں اندہ تھا ساری روشنی آگئی سب کچھ نظر آنے لگا بلکل صاحب صاحب اور انگزیب نے کہا کہتا اللہ والوں کے دربار کو بدنام کرتے نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی تو سنو جو لوگ کھا جا مہینو دین چشتی کے دربار میں جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ کے وہ پہلے تو صرف اللہ اور رسول اللہ کے مجرم ہیں قیامت والے دن کس کے مجرم ہے جی اللہ کے بھی اور رسول اللہ کے بھی اور جس نے خاجہ صاحب کے تربت پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑی ہو پھر آ کے جھوڑ بولتا ہو خاجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑنے کے بعد کسی کی بین کو گمدی نگاہ سے دیکھتا ہو خاجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑنے کے بعد کسی سے تھکی کرتا ہو بیمانی کرتا ہو پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا اب خاجہ مہینو دین چشتی کا بھی مجرم ہے تم آسان سمجھتے ہو اللہ والوں کے دربار میں اللہ تمہاروک و تعالیٰ نے یہ دین آتائی اس لیے کیا ہے ہم کائنات میں یہ اتنی بڑی قوم بنی اسی لیے ہم عزت باٹنے آئے ہیں رسول اللہ نے ہمیں عزت باٹنے بھیجائے اسلام یہ تو نہیں کہا کہیں قرآن میں لکھا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے لیکن نہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمن اگر سڑک پہ چلتا ہو تو اس محلے کی غیر مسلم بیٹی بھی یہ کہتی ہو کہ یہ میری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہم سب اسلام کی تصویر ہیں اسلام کی تصویر بنانے کے لئے کسی اچھے آرٹیٹیکٹ کی ضرورت نہیں آپ نے کیا سوچا یہ محلوی صرف اسلام کے ٹکے دار ہے اپنے موبائل میں اپنی سیلفی لے کے اپنی فوٹو کھیچ لیں آپ اگر سچ بولتے ہیں تو مسلمان بولو مسلمان سچے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر مسلمان کیسے ہیں آپ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کا الزام عبد الرحمن پہ نہیں ہے اس کا الزام پورے مسلمان اوپر ہے آپ کسی پر ظلم کریں گے اس کا الزام صرف آپ پر نہیں آئے گا پوری قوم کے اوپر آئے گا آپ اگر کسی کے ساتھ ملاوٹ کریں گے آپ اگر بیمانی کریں گے آپ اگر جھوٹ بولیں گے تو پھر پوری قوم کے اوپر الزام آئے گا پتہ لگا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھیں چاہے داڑی والے ہیں یا بینہ داڑی کے نمازی ہیں یا غیر نمازی ہیں امیر ہیں یا غریب ہیں ان کی تصویر ان کے غیر مسلم دوستوں کے نزدیک اسلام کی تصویر کس کی تصویر ہے جی اسلام کی تصویر ہے اس تصویر کو خوبصورت کس کے بنانے کام ہے ہمارا خود کا کوئی باہر سے نہیں آئے گا بنانے کے لئے اسلام نے کہا کہ تعلیم کا نظام اچھا کریں آپ کیوں نے کوئی اور آکے کر دے قرآن پاک کی ابتدا میں قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی آپ کو پتہ ہے پہلی آیت میں نہ نماز کی بات ہے نہ روزے کی بات ہے نہ حج کی بات ہے نہ مسجد کی بات ہے نہ داڑی کی بات ہے قرآن نے کہا اکرہ بسمی ربک اللہ تھی خلق قرآن نے پہلا شبد جو لکھا اکرہ مطلب پڑھو اپنے رب کے نام سے کون پڑھو لڑکے وہ بھی پڑھو لڑکیاں وہ بھی پڑھو اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ تعلیم فرض کر دی گئی کیا کر دی جی جیسے نماز فرض ہے ویسے تعلیم فرض کر دی مولانا سے پوچھیں مقاری شریف میں صحیح حدیث ہے فرمایا میرے صحابہ اگر علم سیکھنے کے لیے چین جانا پڑے کہاں جانا پڑے جی چین چین کہاں تھا چائنہ اس ٹیم مکہ کہاں چائنہ دس ہزار کلومیٹر اور تب تو کوئی ہوائی جہاز نہیں اور چائنہ میں کوئی مدرسے کھلے ہوئے وہ چائنہ میں کوئی شیکل حدیث بیٹھا چائنہ میں کوئی بڑا بڑا مول بھی پیدا ہوئے مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کہ مسلمانوں